اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو می دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اون لین کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں بی ایس سکس سمیسٹر کی کلاس میں آپ کے ساتھ تھوڑا انٹرو ملا ہے اس حوالے سے ہوا کہ میں نے آپ کو بک رائٹر نیم بتائی آپ کو اس سبجیکٹ کی امپورٹنس بتائی اس کی ڈیفکلٹیز بتائی آپ کو کہ یہ سبجیکٹ تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا دوسرے سبجیکٹ کے نسبت تو آپ کے اسے بڑا آپ نے بڑے دھیان سے پرپیئر کرنا ہے اس حوالے سے سارے چیزیں تو میں آپ کو کلاس میں بتا چکا ہوں آج اس ویڈیو کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی آؤٹلائن کیا ہے وہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اس سبجیکٹ میں ضرور پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سکرینز پر نظر آ رہا ہے جی قیس نمبر وان ٹاپک نمبر وان جس میں رکھا ہے define the falling under income tax ordinance 2001 اچھا بچو یہ جو definitions ہیں نا وان سے لے کر 39-40 definitions ہیں یہ بک کے چپٹر نمبر 2 میں ہیں ابھی جو 39 definitions آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کروایا آ رہی ہیں کہ جی آپ کا 20 marks کا question ہوگا جس میں آپ نے 10 definitions لکھنی ہوتی ہیں short questions لکھنے ہوتے ہیں اس وجہ سے صرف یہ topic نہیں کروایا جائے گا آپ کو بلکہ یہ topic جو ہے آپ کا اتنا important ہے کہ آپ نے اگر اس subject کو سمجھنا ہے تو اس subject کو سمجھنے کے لیے ان definitions کا کرنا ضروری ہے actually اگر آپ کے paper میں definitions نہ بھی ہوتی ہیں definitions کا portion اگر آپ کے syllabus میں نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم ان definitions کو اس subject کو سیکھنے کے لیے ضرور کرتے ہیں تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ become اور mba میں بھی یہ subject پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بھی حالانکہ اس میں short questions نہیں ہوتے اس میں 20 marks کا عام طور پر become annual system میں question ہوتا ہے اس میں بھی یہ definitions ہم ضرور کرواتے ہیں because these definitions are for understanding the income tax ordinance 2001 کہ اگر اس book کے آپ نے باقی chapters سمجھنے ہیں اس book کی اگر theory آپ نے سمجھنی ہے numerical portion سمجھنا ہے تو آپ کا ان topics پہ grip ہونا بہت ضروری ہے تو یہ definitions بڑی important ہیں یاد کرنے کے حوالے سے ان کو یاد کرنے کا particular method ہے جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ ویسے ویسے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے گا ان کی importance اس حوالے سے بڑی important ہے کہ آپ نے ایک تو آپ کا یہ question لازمی ہے آپ نے paper میں attempt کرنا ہے secondly یہ کہ اس کو income tax ordinance کو سمجھنا ہے باقی questions کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے thirdly important اس وجہ سے ہے کہ ان کی requirement کچھ ایسی ہیں کہ ان definitions کو آپ نے as it is wording میں لکھنا ہے جیسا کہ book پہ لکھا ہو تو ان کو ساتھ ساتھ prepare کرتے جائیے گا first question آپ کا یہ definitions کا ہوگا ہم کوشش کریں کہ definitions کرتے کرتے آپ board نہ ہو جائیں تو ہم درمیان میں skip کر کے کچھ اور topics ساتھ ساتھ پڑھ لیں second topic ہے یہ آپ کا what are the legal provisions governing the exemptions of different incomes under schedule to of income tax ordinance two thousand one income tax ordinance میں discuss کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی income ہے جن پہ tax نہیں لگایا تھا tax ہے exempt ہے تو ہم نے ان incomes کے بارے میں اس chapter میں study کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ایک بڑا important question ہے جو ہم کوشش کریں گے کہ start میں ہی اس topic کو آج کے lecture میں ہی discuss کریں next video میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسی کی سینڈ کروں جس میں ہم discuss کریں why it is necessary to differentiate between capital and revenue then fourth topic یہ بھی بڑا important ہے what is meant by agriculture income یہ long question ہے theoretical question جیسا کہ آپ کے paper میں past paper میں 15 marks کا long question آ رہا ہے theoretical fifth question جو ہے وہ legal provisions ہیں یہ بھی definition والے chapter سے ہی ہم نے کرنا ہے یہ topic question number six seven eight question number nine question number ten eleven sorry ten تک ten تک question اور اس کے بعد question number 12 پھر question number 13 دوبارہ سنیں question number question number بیٹا six سے start کر کے question number six seven eight nine question number ten question number twelve question number 13 یہ جو question میں آپ کے سامنے بولیں 6-7 question یہ وہ topics ہیں جو numerical portion سے related ہیں جب ہم numerical portion پڑھیں گے then ہم اس topic کو اچھی طرح understand کر سکیں گے clear ہو گیا دی تو یہ numerical سے related ہیں جیسا کہ میں نے کلاس پہ بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسے topics ہیں جو کہ definition سے sorry numerical portion سے related ہیں question number eleven ہے depreciation کا مطلب کیا ہے tax کے قانون میں then question number 14 پڑھا important ہے return of income جسی filing کہتے ہیں filing of return of income جس کو file کر وا کر آپ filer بن جاتے ہیں assessment بھی اسی chapter کا حصہ ہے then ہم discuss کریں گے what are the various type of losses which are losses that can be set off and carry forward then question number 17 بڑھا important ہے what are the different type of penalties imposed by the commissioner under income tax important ہے عام طور پر آپ past paper میں دیکھیں ان چاروں میں سے ایک question paper میں ضرور آ رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ authorities ہیں income tax authorities بی com کے paper میں تو یہ لازمی question آتا ہے آپ کے paper میں بھی بہت important ہے income tax کو کرنا تا کہ اب اچھی طرح سمجھ سکیں کے tax کا نظام پاکستان میں کون کون سے ادارے چلا رہے ہیں اور ان کی زیمہداریوں میں کیا شامل ہے then topic number 22 ہے income tax numerical solved practical problems of individuals saluted persons ویسے تو آپ کی outline میں لکھا بھائی آپ نے problems آپ کی کریں گی لیکن پاس پیپر میں جیسا میں دیکھا تو آپ become کے salubus میں بھی صرف saluted person کے numerical ہیں ویسے بھی ایک semester میں سب کچھ کرنا possible نہیں ہے آپ 7 یا 8 semester میں جا کر advance taxation ہے اس میں جا کر ہم partnership کے business taxation کے بارے میں پڑھیں گے اور companies کے taxation کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ آپ کی total outline ہے جس میں آپ دیکھیں 21 topics ہیں 22 number numerical portion ہے تقریبا 21 topic کرنے میں ہمیں 2 months لگیں گے اور numerical portion کرنے میں 2 months لگ گے اس طرح یہ آپ 4 month کا semester ہے نا اس طرح سے انشاءاللہ کلا ہم بارے پارس مصال ہے بس جا وہ complete کریں گے آج کے lecture between capital and revenue expenditures and 6 tests to differentiate between capital and revenue receipts length question ہے لیکن paper میں یہ by parts آتا ہے کہ آپ 5 tests اس کے پوچھے جاتے ہیں 2 tests آپ capital revenue expenditures کے کر لیں 6 tests میں سے کہہ 3 tests capital revenue receipts کے کر لیں تو امید ہے آپ نے سال بس کچھ طرح watch کر لیا اس ویڈیو کو میں آپ کو اپ لائن بھی send کر دیتا ہوں اس کی copy بھی PDF file بھی send کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی save رکھیں اور آپ کو پتا ہو چیک لس بنی کے آپ نے کتنا سیلیبس پڑھ لیا ہے کتنا remaining ہے clear جزا اللہ